اسلام علیکم ویلکم ٹو اینتر ویلوگ اپنے گھر میں تھوڑی سی چیزیں الگ چل رہی ہوتی ہیں تو بس یہاں پر ایسی نارمل بیگن بنتے ہیں اور ہمارے وہاں پر آلو بیڈلتے ہیں بیگن میں تو یہ میری گولڈن براؤن پیاس ہو چکی ہے اس کے بعد اب میں ڈالنے لگی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے ڈالے ہیں تین سے چار عدد زیادہ ہم لوگ کی جو مسالہ وغیرہ جو صحیح سے بنتا ہے وہ زیادہ ٹیمارٹر سے بنتا ہے اس میں بیگن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیمارٹر کا تعداد زیادہ رکھتے ہیں تو بس اب اس کو فرائے کروں گی جب تک یہ صحیح سے بھوننے چاہتے ہیں اب یہاں پر جو میں نے مسالہ لیا ہے وہ ہے دو چائے کے چمچ پیسی بی مرچ دو چائے کے چمچ پیساوہ دھنیا حلدی نمک حزبزائکہ اور کچھ ہری مرچ ٹیمارٹر بھون جانے کے بعد میں یہ مسالہ بھی ان میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی جب یہ بھون گیا اس کا آئل اوپر آ جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں بیگن ڈال دوں گی لیکن ہمارا اینڈ میں ارادہ چینج ہو گیا تو اور ہم نے اس میں آلو بھی ڈال دیا کیونکہ مجھے آلو بیگن میں تھوڑا سے زیادہ والے اچھے لگتے ہیں تو بس اس کی تھوڑی سی بھونائی کیے میں نے اس کے بعد تھوڑا سا اس میں میں نے پانی ایڈ کیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں یہ بیگن بنا دیئے تھے اور کچھ دن کچھ دیر بعد یہ گل گئے تھے اور یہ اس کے بعد ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ ویلوگ یہ اینڈ ہو گیا جو کہ طریقے سے اینڈ نہیں ہو پایا اور میں سو گئی تھی اس کے بعد میں صبح میں ناشتہ وغیرہ بنایا میں نے ناشتہ بنانے کے بعد بس میرے ہزبنٹ جوپ پہ جا رہے تھے ہم لوگوں نے ساتھ مل کے ناشتہ کیا بیٹھ کے ناشتہ کرنے کے بعد وہ چلے گئے اور بس پھر میں صفائی وغیرہ کرنے لگی تھی اچھے جانے کے بعد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے صفائی کر کے بندہ فارق ہو جائے صبح میں صفائی طریقے سے ہو جائے نا وہی صحیح ہوتا ہے دیڑ تک پڑے رہے نا مجھے بہت عجیب برا لگتا ہے اور آج کے دن انتہا کی گرمی تھی انتہا کی گرمی تھی کیونکہ ان دنوں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور شدید والی گرمی اور اتنی کوئی تیز دھوپ جسی وہ حد نہیں بہت شدید والی گرمی تھی تو بس یہ گرمی بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی ان دنوں میں لیکن کچھ دنوں بعد ہی بارش ہو گئے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا دھوپنی نکلے گا اس کے بعد دوپیر کے ٹائم تھا اس میں بس روٹیاں وغیرہ بنانی رہ گئی تھی سالن بن چکا تھا تو بس یہاں پر بس میں روٹیاں بنا رہی تھی اور اس کے بعد بس ہم لوگ کھانا وانا کھا لیتے ہیں ہم لوگ کوئی بھی نہیں ہوتا دوپیر میں بس ہم دو سے تین بندے ہوتے ہیں دوپیر میں سب چلے جاتے ہیں ہزبینڈ دیور وغیرہ سب چلے جاتے ہیں اور میں میری نن اور میری ساز بس ہم لوگ ہوتے ہیں گھر میں دوپیر کے ٹائم تو بس یہ دوپیر کا ٹائم تھا اور روٹیاں بنا رہی تھی بس کھانا وانا کھا کے پھر ہم سب لیٹ پیٹ جاتے ہیں آرام کر لیتے ہیں جس کو جو کرنا ہوتا ہے پھر وہ کر لیتا ہے بس یہ دوپیر کا ٹائم تھا اور میں لیٹ کی آرام کر لیتی بس اور کچھ نہیں اور بس لائٹ کے بھی کچھ ایسی چل رہا تھا کہ لائٹ چلی جاتی ہے دیرے دو ہنٹے بعد لائٹ آتی ہے اس کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے دوبارہ یہ تیسرے دن کا ویلوگ ہے جس میں میری امی آئی نہیں تھی اور کافی دن بعد امی آئی تھی امی کی طبیت کافی خراب تھی جس کے بعد پھر میں نے امی کو یہ بولا کہ امی تھوڑا سا میرے طرف پی آ جائیں تو یہ کہ امی آگئی تھی پھر ہم لوگ بس شادی کی ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے تھے اور کھانا ریڈی ہو رہا تھا بس امی بیٹھے ہم لوگ باتے باتے کر رہے تھے اور جب ویڈیو وغیرہ چلتی شادی کی تو پھر تو ایک الگی مزہ ہوتا ہے پھر یہاں پر ہم لوگ دوپہلا کھانا کھا چکے تھے یہ میری ساس اور میری امی دونوں بیٹھے ہیں پھر لوگ باتے بگرہ کر رہے تھے پان کھا رہے تھے پان ان لوگ کا فریویٹ ہے امی کبھی اور میری ساس کبھی ساس بہت کم کھاتی ہیں تھوڑا بہت کھاتی ہیں کبھی کبھار ایسی لیکن امی کھاتی ہیں میری امی اور موسم انتہا کا اچھا ہے آج گھٹا تھی موسم بہت اچھا ہو گیا تھا گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ کہ سکون ہے جنجلائی والی گرمی شکر ہے چلی گئی تھی اور یہاں پر بس رات میں میں اپنے گھر آ گئی تھی گھر چلی گئی تھی گھر سے پھر واپس آئی اپو کی طبیت کافی خراب ہو گئی تھی تو امی کے ساتھ ہی چلی گئی تھی تو بس ابھی ہسپنٹ کے ساتھ واپس آئی تھی اور یہ رات کے ٹائم ہے اور اس ویلوگ کو ہم لوگ یہ ہی اینڈ کرتے ہیں لائک ان سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والا ویلوگ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تھانکس فور واشنگ نیکس ویویو تک کیلئے اللہ حافظ